اسلام علیکم جی میں ہوں رزوانہ فاروق اپنے نئے ویلوگ کے ساتھ الحمدللہ جی میں ٹھیک ٹھاک ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ بھی خیریت سے ہوں گے جی تو آج کا ویلوگ شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں جلدی سے اور میری ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے جی تو آپ دیکھ کر سمجھ گئے ہوں گے کہ آج میں کیا بنانے والی ہوں تو جی آج کا جو ہمارا ویلوگ ہے وہ پیٹی برگر کے بارے میں ہے تو میں آج آپ کے ساتھ اپنی ریسپی شیئر کروں گی کہ میں پیٹی برگر کس طرح بناتی ہوں جلیں جی شروع کرتے ہیں جی یہ ہے ون کے جی کیوا اور اب ہم اس میں ڈالیں گے انگریریڈینز کہ ہم نے کون کون سے استعمال کرنے ہیں جی ہم اس میں ڈال دیں گے ایک جمچ بھاک کے ادرک لہسن اور ہم نے تین ہری میرچ کا پیسٹ بنا لیا تھا ان تینوں چیزوں کو مکس کر لیا تھا جی یہ ہماری تیسری اور لاسٹ جمچ ہے تین جمچ ہم نے لینے جی اب ہم اس میں ڈال دیں گے یہ جو ہے ریڈ چیلی پاورڈر ہے اور بلیک پیپر اور سالٹ جی یہ ہے بریڈ جو ہم نے بھگو کے رکھی ہوئی تھی ہم نے اس کا سارا پانی جو ہے وہاں نکال دیا ہے یہ کم سے کم فائف سے سکس جو ہیں بریڈ کے سلائس ہیں جی یہ ہیں دو انڈے تو ان ساری چیزوں کو ڈال کر اچھی طرح سے آپ مکس کر لیں جی ہم نے تمام چیزوں کو اچھی طرح سے کر لیا ہے مکس اب آپ اس کو کسی سانچے کے ساتھ گول گول شیپ دے دیں پیٹی بنا لیں آپ جی یہ ہے ایک کپ میدہ تو اب ہم اس میں دو یا تین چمچ ڈالیں گے کاؤن فلار اس میں ہم بھر کے ڈال دیں گے یہ ایک چمچ کاؤن فلار اور ایک چمچ جو ہے ہم کاؤنڈ ڈالیں گے بھر کے یہ جو ہے ہم نے کوٹنگ کرنی ہے اس کو موسیقی موسیقی الصیقی موسیقی موسیقی قیel موسیقا 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 جی تو یہ تھا میرا آج کا ویلوگ آئی ہاپ کہ آپ کو اچھا لگا ہوگا اور اگر اچھا لگے تو میری ویڈیو کو لائک کریں اور میری چینل کو سبسکرائب کریں انشاءالجی اگلے ویلوگ میں ملیں گے اللہ حافظ